دراصل سکول مینجمنٹ سے بھی میری تھوڑی تھوڑی شکایتیں ہیں وہ یہ شکایتیں ہیں کہ جو ٹیچرز کو کام دیا جاتا ہے اسپیشلی گورنمنٹ سکولز کے اور تھوڑے پرائیویٹ سکولز میں بھی پڑھانے کے علاوہ دسوں کام ان کے شولڈرز پر ہوتا ہے وہ دسوں کام گورنمنٹ آف انڈیا کو دوسروں کو اپوائنٹ کر کے کروانا چاہیے پولیو ڈراب سے ٹیچر جاری بول رہی ہے نہیں اس کے لیے الگ اپوائنٹ کریں ٹیچر کا کام 24 آورز بچوں کو لے کر ہی سوچنا ہے ایجوکیشن کو لے کر ہی سوچنا ہے ریسیٹس کرتے جانا ہے ایک ایک انڈیویڈولز پہ کہ یہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے یہ بچہ کہاں پرابلم فیس کر رہا ہے اس کو میٹنگز اٹینڈ کرنا ہے ایک ٹیچر کو گھرے لو پریشانیاں ہیں 90% ٹیچرز تو فیمیلز ہوتے ہیں اگر ہی کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اب وہ 90% جو فیمیل ٹیچرز ہیں اس میں 50% تو ینگ ٹیچرز ہوتے ہیں جو پچیس تیس سال کے ہوتے ہیں نئی نئی شادی ہوتی ہے ساسوما کو جھیلنا ہے بچاری کو یہاں آکے مینجمنٹ کو جھیلنا ہے پھر اس کے بعد پیرنٹس آتے ہیں میرا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے پیرنٹس کو جھیلنا ہے اگر انپورچنیٹلی ہزبینڈ اس کا صحیح نہیں ملے ہزبینڈ کو برداشت کرنا ہے ایک ننی جان بچاری پچیس سال کی ٹیچر کتنا پریشر اس پر آ رہا ہے چاروں طرف سے وہ کیا کر سکتی ہے اتنا پریشر لے کر اور ہم وہاں سے ریزرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہاں ان میں سے کچھ ویجنری ٹیچرز نکل جاتے ہیں یہ توفانوں سے بھی لڑ کر بچوں کے زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں بدلتے ہیں یہ الگ بات ہے